بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج 28 مارچہ اور دن ہے جمعیرات کا آج شہرہ دستور کی بڑی مارت میں بڑی ملاقات ہونے جاری ہے اور اس سے پہلے اڈیالہ جیل میں بھی ایک اہم ملاقات ہونے جاری ہے ان دونوں ملاقاتوں سے لگتا یہ ہے کہ آج شہر اقتدار سے کوئی بہت بڑی خبر آئے گی جو پہلے بات کر لیتے ہیں اڈیالہ جیل کی ملاقات بیسے تو عمران خان صاحب سے پہلے بھی وکلا ملتے ہیں لیکن آج کی ملاقات کا ایجنڈا بہت امپورٹنٹ ہے آج کی ملاقات کا ایجنڈا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آمیر فاروق صاحب جو عمران خان صاحب کی سائفر کیس کی اپیل سن رہے ہیں اس کے حوالے سے کل جب سماعت شروع ہونے لگی تو عمران خان صاحب کے کچھ وکلا یعنی عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کے کچھ لوگ انہوں نے آپس میں مشاورت کی کچھ ان کے پلیٹیکل لوگ تھے انہوں نے آپس میں مشاورت کی کہ کیا ہمیں آج آمیر فاروق صاحب پر اعتراض اٹھا دینا چاہیے اور ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ آمیر فاروق صاحب اب آپ یہ کیس نہیں سن سکتے کیونکہ آپ کی ہی عدالت کے چھے ججز نے بتا دیا ہے کہ آپ کس طرح سے استعمال ہو رہے ہیں آپ نے کیا کیا ہے آپ کس کے اشاروں پر چلتے ہیں آپ کس کے حکم پر چلتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کھڑے ہو کر یہ کہنا چاہیے کہ آپ یہ کیس نہیں سن سکتے اور یہ کیس آپ کسی اور بینچ کے سامنے لگائیں کسی اور جج کے سامنے لگائیں تو اس پر جب مشاورت کی گئی بریشتر گھور صاحب سے جو ہمارے سورسز بتاتے ہیں کہ بریشتر گھور صاحب سے مشاورت کی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ہمیں پہلے امنان خان صاحب کی اپروال لینی چاہیے امنان خان صاحب کی منظوری لینی چاہیے اس کے بعد جو لیڈ کونسل ہیں بریشتر سلمان صاحب انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے ابھی اب میں آپ کو اتاتا ہوں کہ دو سوچیں کیا ہیں دو اپروچس کیا ہیں پی ٹی آئی کے اندر آمیر فاروق صاحب پر اتراز کرنے کے حوالے سے اور میں یہ بھی آپ کو اتاتا ہوں کہ ممکنہ طور پر امنان خان صاحب کیا کریں گے اور میں اپنی بھی آپ کو رائے دے دیتا ہوں کہ میری رائے کیا ہے کیونکہ میں مسلسل اس کیس کو کبر کر رہا ہوں اور میں سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس وقت یہ کس کس سٹیج کے اوپر ہے پہلی سوچ یہ ہے جو کہ اگریسیو سوچ ہے وہ یہ سوچ یہ ہے کہ ہمیں آمیر فاروق صاحب پر اتراز کر دینا چاہیے اور enough is enough اور ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ آپ کوئی کیس نہیں سننا چاہیے اور یہی معاملہ لے جایا جائے گا آج امنان خان صاحب کے سامنے یہ رکھا جائے گا ایک یہ امنان خان صاحب کے سامنے رکھا جائے گا اور دوسرا رکھا جائے گا کہ کیا تحریک انصاف کو آمیر فاروق صاحب کے خلاف کوئی جو سپریری جوٹسل کونسل میں ریفرنس ہے وہ دائر کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آمیر فاروق صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے جو ججز ہیں جنہوں نے لیٹر لکھا ہے اس میں تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو کنفرم جو ہے وہ مس کنڈکٹ بنتا ہے اور اگر وہ میرٹ پر کیس چلے اور کازی فائز اسے صاحب اپنی ذات اپنے جو ان کا تلق ہے آمیر فاروق صاحب کے ساتھ بڑا ذاتی نویت کا ان کا تلق ہے کیونکہ نونلی کے پسندیدہ ججز تھے یہ دونوں اور ہیں ظاہر ہے نونلی کو بہت اعتماد ہے آمیر فاروق صاحب پر بھی اور کازی فائز اسے صاحب پر بھی تو اگر وہ ان چیزوں کو نہ دیکھیں اور آئین اور قانون اور اپنے حلف کو دیکھیں تو ایک ہفتے کے اندر اندر آمیر فاروق صاحب ان کا سپریری نیٹرل کونسل سے فیصل ہو جائے گا کیونکہ بہت سنگین وہ چیزیں ہیں جو آمیر فاروق صاحب کے والے سے ججز نے لکھی ہیں تو وہ بڑی کلیر ہیں وہ بہت سنگین نویت کا مسکنڈکٹ ہے اس میں ممکن نہیں ہے بچت تو ایک یہ پوچھا جائے گا پہلا پوچھا جائے گا عمران خان صاحب سے کہ ہمیں اعتراض کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے دوسرا عمران خان صاحب سے ہی پوچھا جائے گا کہ ہمیں سپریم جیٹرل کونسل میں ان کے اوپر ریفرنس ڈالنا چاہیے نہیں ڈالنا چاہیے یہ تیسرا وکلہ تحریک کے حوالے سے عمران خان صاحب کے سامنے یہ چیزیں رکھی جائیں گی کہ حامد خان صاحب جو ہیں وہ بلکل نہیں ہل جول رہے حامد خان صاحب کچھ نہیں کر رہے اور اجازت دیں کہ ہم آپ حامد خان صاحب کو پس سے پشھ ڈال کر حامد خان صاحب کو سائیڈ لائن کر کے کسی اور وکیل کو جمعہ داری دیں اور پی ٹی آئی کے پاس ہیں ایسے وکلہ نوجوان وکلہ بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے پاس ایک کروڈ پولر لوگ موجود ہیں یعنی شیرفضل مروض صاحب جو ہیں اگر وہ شیرفضل مروض صاحب اکیلے بھی سپریم گورٹ کی طرف چل پڑے تو سو ڈیڑھ سو تو ان کے ساتھ ڈیجنل میڈیا کے لوگ اور میڈیا کے لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں جہاں وہ جاتے ہیں تو کارکنان بھی پہنچتے ہیں اور وکلہ وہ کے پی کے ایسے دو ڈھائی سو وکلہ بھی لے آئیں اور کہہ دیں مروض صاحب تو آ جائیں گے تو بہت بڑی ایک سپریم گورٹ کے اندر یہ ایک 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 ایکٹیوٹی کر سکتے ہیں تو آج اس حوالے سے بھی عمران خان صاحب سے منظوری لی جائے گی اب عمران خان صاحب جو کہ بہت برہم ہے آمد فاروق صاحب پر اور عمران خان صاحب نے ڈسٹک یوڈیشٹی کے ججز انسپیکشن کے لیے گئے اڈیالا جیل میں تو ان کو بھی ذرا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر ایک کو شوق ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو دیکھیں ان کو ملیں تو وہ انسپیکشن کرنے والے ججز جو کہ ہر ماہ ان کا وزٹ ہوتا ہے تو انہوں نے عمران خان صاحب کی جو سیل ہیں اس طرف گئے تو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ آمد فاروق صاحب کو ایک حیثے نام سے مخاطب کیا کہ وہ ججز جلدی جلدی وہاں سے جانے لگے کیونکہ وہ ججز تو ڈسٹک یوڈیشٹی کے جو ہیں وہ ماہ تحت ہیں آمد فاروق صاحب کے تو عمران خان نے کہا بات سنو بات سنو بات سنو رکو 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 یہ تم کیمرے دیکھ رہے ہیں اس سی سی ٹی وی کیمرے ان میں مائک لگے ہوں ہیں اور میں سننے والوں کو بتا دیتا ہوں یہ آوازیں جا رہی ہیں کہ یہ جو لفظ میں نے آمد فاروق صاحب کے بارے میں کہا ہے وہ میں نے کہا ہے انہوں نے نہیں کہا ان کا تو باس ہے یہ میں کہہ رہا ہوں اور اس میں عمران خان صاحب نے ایک ایسا لفظ بولا ایک اور محکمے میں ایک رینک ہوتا ہے اس رینک کے ساتھ آمد فاروق صاحب کے نام ہے عمران خان صاحب نے بکارا یعنی جسٹس ٹی وی جسٹس آمد فاروق نہیں کہا بلکہ اس رینک کا کہا فلان آمد فاروق اور عمران خان صاحب نے کہا کہ انہیں ان ججز کو کہا کہ آپ کا تو وہ باس ہے لیکن عمران خان صاحب نے بہت سخت الفاظ اثمال کیے اور کہا کہ اس کی اوقات اس سے اوپر نہیں ہے وہ جو لفظ میں نے اور جو رینگ میں نے یوز کیا ہے تو یہ عمران خان صاحب نے ان ڈسٹک جوڈیشٹی کے ججیز کے سامنے کہا یعنی عمران خان صاحب بہت سخت خلاف ہیں عمر فاروق صاحب کے اور اس کی وجہ بھی یہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کے خلاف جو کچھ ہوا ہے اس کو فسیلیٹیٹ کیا چاہے وہ اسلام بات ایک کچھ سے گرفتاری ہو وہاں سے پھر سی سی ٹی بے فوٹیج ڈیلیٹ ہونا کا معاملہ ہو عمران خان صاحب کی جو ان کو اس دن بھی عمران خان صاحب جزے نے گرفتار ہوئے تھے عمران خان صاحب کی گاڑی انترنی آنے دی جاتی تھی عمران خان صاحب کو پیدل لے جائے جاتا تھا وہ بہت طویل چیزیں ہیں یہ ابو الہسنات صاحب کو عمر فاروق صاحب نے لگایا اس کے علاوہ دسٹک جوڈیشٹی میں جو چینجز ہوئی عطا ربانی صاحب کو انہوں نے ہٹایا جتنے یہ عمران خان صاحب کے کیسز چلے ہیں یہ عمران خان صاحب کے ہی ماتحط ججز نے یہ کیے ہیں انڈسٹک جوڈیشٹی کے ججز ان کے ماتحط ہیں ان کے سکوپ میں آتے ہیں ان کی سپر ویئن میں آتے ہیں اور یہ سب کچھ عمر فاروق صاحب کی آشیر بات سے ہوئے اس لئے عمران خان صاحب ان کے بہت خلاف ہیں اب عمران خان صاحب فوراں یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ بلکل اعتراض کر دیں کہ یہ میرا کیس نہ سنے اور عمران خان صاحب کے جانب سے تحریری درخواست بھی پہلے موجود ہے بلکہ انتظار حسین پجوتہ صاحب نے ایک درخواست دائر کی تھی اس میں بھی یہ کہا تھا کہ عمر فاروق صاحب یہ کیس نہ سنے اچھا یہ تو ہے ایک اگریسیو سٹانس دوسرا موقف جو ہے اور میں خیر اس موقف سے وہ بھی پی ٹی آئی کی اندر بڑی تعداد کا موقف ہے میں اس موقف سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں اور اگر عمران خان صاحب سے یہ جو بیرسر سلمان صفدر صاحب ہیں ان سے ملاقات کے بعد عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا تو پھر عمران خان صاحب وہی فیصلہ کریں جو کریں گے جو میں آپ کے سامنے رکھنے چاہ رہا ہوں جو اکثریت پی ٹی آئی کے اندر یعنی وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ وہ کوئی عمران خان کی مخالفت میں یہ بات کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ سنسیٹی میں یہ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کیس کیونکہ اب اپنے فائنل کنکلویون کے قریب ہے یعنی میکسیمم آج اور سوار کی سمات ان دو سماتوں پر یہ کیس کنکلویڈ ہو جائے گا اور فیصلہ محفوظ ہو جائے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آج جلدی سن لیا جائے اس کیس کو اور دو ڈھائی گینٹے سن لیا جائے تو آج بھی یہ فیصلہ محفوظ ہو سکتا ہے تو اس لیے جو ہے وہ ایک رائے یہ ہوگی کہ ہمیں اتراز نہیں کرنا چاہیے اس کی ایک نیزہ یہ بھی ہے کہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ آزم سواتی صاحب جب جیل میں تھے تو آزم سواتی صاحب کا معاملہ آمیر فاروق صاحب کے باس لگا تو آزم سواتی صاحب نے ایک لیٹر لکھتی ہے اپنے بیٹے کے ذریعے جس میں بہت سخت انہوں نے لیٹر لکھا تھا آزم سواتی صاحب نے اور آزم سواتی صاحب نے کہا تھا کہ آمیر فاروق صاحب میرا کیس نہ سنیں اور بہت سخت الفاظ تھے آمیر فاروق صاحب کے بارے میں جب آمیر فاروق صاحب نے وہ لیٹر پڑھا تو وہاں پہ ایک سیچویشن اس طرح کی کریئٹ ہو گئی بابا روان صاحب وہاں پر موجود تھے تو جب بابا روان صاحب نے دیکھا کہ آمیر فاروق صاحب آپ ڈیفینسیف پہ ہیں اور جرہ ٹینشن میں ہیں اور بیک فوٹ پہ ہیں تو بابا روان صاحب نے کہا جی مجھے بس سر دو منٹ دے دیں اور دو منٹ انہوں نے لیے اور وہ روسترم سے ہٹے آزم سواتی صاحب کے بیٹے کو سائٹ پر لے کر گئے ان سے بات کی اور واپس آ کر کہا کہ ہم یہ لیٹر جو ہے ویڈراؤ کرتے ہیں ویڈراؤ نہیں کیا تو انہیں کہا ہم اس کو پریس نہیں کرتے جب انہوں نے یہ بات کی تو پھر آمیر فاروق صاحب پر دباؤ خاص آ چکا تھا تو آمیر فاروق صاحب نے پھر بیل دے دی تھی آزم سواتی صاحب کو تو اس لیے یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ اب وہ پریشر میں ہیں آمیر فاروق صاحب اتنا کچھ ان کا سامنے آ گیا ہے تو اس لیے اور یہ کیس اس وقت آمیر فاروق صاحب جو ہیں وہ ایسے ریمارکس دے رہے ہیں جو میں نے آپ کو ایک لطیفہ بھی سنایا تھا جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آمیر فاروق صاحب نے جب یہ کہا وہ لطیفہ تو نہیں سنا رہا آپ کو دوبارہ میں نے بڑا انٹرسٹنگ ایک لطیفہ سنایا تھا لیکن اب یہ ہے کہ آمیر فاروق صاحب جن سوالوں کے گرد گھما رہے ہیں ساری سماعت کو جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بتائیں کہ یہ جو عدالتی وقت کے بعد جو پرسیڈنگز ہوتی رہی ہیں کیا یہ ایک آرڈ پر موجود ہے کیا جائج نے بتایا ہے کہ کیوں اتنی جلدی میں سن رہا ہے یہ سب چیزیں تو آمیر فاروق صاحب کی وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ آمیر فاروق صاحب نہیں تیس دن کا ٹائم دیا تھا جج کو ابو الہصنات کو کہ تیس دن میں عمران خان کو سزا سنو اور پھر آمیر فاروق صاحب نے عمران خان صاحب کی سیفر کیس میں بیل مصرد کی تھی انہوں نے یہ ابو الہصنات کی تقرری کو درست کرا دیا تھا پچاس چیزیں آمیر فاروق صاحب کی جو انہوں نے عمران خان کے ساتھ کی ہیں لیکن اس موقع پہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کا ہی رائٹ ہے اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں تو جو وہ بہتر اپنی لئے سمجھتے ہیں وہ ظاہر ہے جب آپ اپنا معاملہ دیکھ رہے ہیں اپنی جماعت کا دیکھ رہے ہیں تو عمران خان سے بہتر کون یہ بات سمجھتا ہے کہ ان کو کیا فیصلہ کرنا ہے لیکن میں تو ایک دوسرا روح کا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو شاید بیرسہ سلمان صفدہ صاحب کی بھی رائے ہو وہ یہ ہے کہ اب کیونکہ یہ فائنل سٹیج کے اوپر ہے عمر فاروق صاحب ڈیفینسیف پہ ہیں اور وہ ایسے سوالات بھی کر رہے ہیں مثال کے طور پر کل کہ اگر میں سماعت کی بات کروں تو کل بہت امپورٹنٹ چیزیں عدالت کے سامنے آئیں کل بیرسہ سلمان صفدہ صاحب نے کہا آمیر فاروق صاحب کو اور میاں گولسون اور انگزیب صاحب کو کہ یہ ریمانٹ بیک نہ کیجئے گا اور اس پہ انہوں نے ججز نے کہا کہ ہم اگر آپ سے گواہوں کو سن رہے ہیں آپ کو ایویڈنس جو ریکارڈ ہوا ہے اس کو پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میرٹ پر ہی فیصلہ کریں گے لیکن آمیر فاروق صاحب کا یہ مسئلہ ضرور ہے کہ آمیر فاروق صاحب ریمانٹ جو مرضی دیتے رہے ہیں جو مرضی ہو جائے فیصلہ انہوں نے وہی دینا ہوتا ہے جو وہ دینا ہوتا ہے آئین اور قانون کے مطابق انویٹڈ قوماز آئین اور قانون کے مطابق آمیر فاروق صاحب وہی فیصلہ کرتے ہیں جب جس کے مطابق انصاف نہ صرف ہوتا ہے بلکہ ہوتا وہ نظر بھی آتا ہے اور عمیران خان کے ہر معاملے میں ہم نے دیکھا ہے کہ آمیر فاروق صاحب ڈٹے ہوئے ہیں کہ میں نے انصاف کرنا ہی کرنا ہے جو میرا کرنے کر لو میں نے انصاف کرنا ہی کرنا ہے تو انویٹڈ قوماز نے وہ انصاف کرنے پر اگر تل گئے ہیں تو پھر وہ انصاف کر کے رہیں گے تو اب ایک کل جو میں نے آپ کو ارس کیا جو باتیں ہوئیں وہ یہی ہوا کہ جو عدالتی وقت کے بات سماتے ہوتے نہیں وہ کیسے ہوتے نہیں رات دیڈڈڈ دو دو بجے تک سماتے ہوئیں ہیں اور پھر یہ بھی انہوں نے کل سلمان صفدہ صاحب نے کہا ایک طرف کہتے ہیں کہ ابنان خان نے اور شاہ بے ملکولیشن نے سائفر پبلک کر دیا دوسری طرف سائفر جو ہے وہ آئیو کو بھی نہیں دکھایا گیا آئیو نے سائفر مانگا اسے بھی انکار کر دیا گیا اس پر یہ بھی سوال ہوا کہ آئیو جو ہے اگر وہ سائفر کوئی ڈاکومنٹ مانگتا ہے اس کو نہیں دیا جاتا تو اس کا پھر لائے عمل کیا ہوگا پھر اس میں یہ بات بھی ہوئی کہ آئیو جو ہے سائفر ڈاکومنٹ سے نیا انکشاف ہوا ہے کہ سائفر پانچ لوگوں کو نہیں نو لوگوں کو بھیجا گیا تھا یہ ایک نیا انکشاف سامنے آیا ہے کہ ویسے تو سائفر بھیجا جاتا ہے پرائمسٹر کو آرمی چیف کو ڈی جی آئی کو وزیر خرجہ کو ایک اور شخصیت ہوتی ہیں ان کو پانچ کو بھیجا جاتا ہے لیکن یہ سائفر نو لوگوں کو بھیجا گیا ہے اور اس سے بھی بڑا انکشاف کا لیے ہوا کہ جو سائفر ہے عمران خان صاحب پر جب کیس منایا گیا اس وقت تک صرف ایسا نہیں کہ عمران خان صاحب سے وہ کوپی واپس نہیں آئی تھی اس وقت تک باقی سات نو میں سے سات اور لوگوں نے بھی نہیں واپس کیا تھا یعنی ٹوٹل آر لوگوں نے واپس نہیں کیا تھا صرف ایک شخصیت نے وہ واپس کیا تھا ہاں وہ پانچویں شخصیت صدر پاکستان ہوتے ہیں صدر پاکستان نے وہ سائفر واپس کیا تھا صدر پاکستان کے علاوہ باقی جو آٹھ لوگ ہیں جن کے پاس وہ سائفر کی کاپی گئی تھی یا وہ اس کے نورس گئے تھے پلین لینگویج گئی تھی جو بھی آپ اس کو کہیں وہ آٹھ لوگوں نے واپس نہیں کیا تھا لیکن کیس صرف بنایا گیا عمران خان صاحب پر یہ بھی ایک بڑا سوال کل عدالت میں سامنے آیا تو ان سارے نقاط پر اب نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ میرٹ پر فیصل ہونے جا رہا ہے اور اگر اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر اعتراض کر دیتے ہیں آمیر فاروق صاحب پر آمیر فاروق صاحب نہیں پھر اگلا بینچ بنانا ہے اور اس میں مسئلہ یہ آ جائے گا کہ وہ بینچ زیرو سے اسمات شروع کرے گا اور ایک اور مسئلہ یہ آئے گا کہ ان ججز کے خلاف پہلے ہی نونلی کی بیانیوں بنا رہی ہے کہ وہ عمران خان کے حامی ججز ہیں حالانکہ وہ عمران خان کے حامی ججز نہیں ہیں وہ آئین سے وفادار ججز ہیں چاہے وہ محسن اختر کیانی صاحب ہوں تارک محمود جانگیری صاحب ہوں بابر ستار صاحب ہوں ارباب محمد طائر صاحب ہوں اجازہ صاحب خان صاحب ہوں یا سمن رفا صاحب ہوں جنہوں نے وہ لیٹر لکھا ہے وہ آئین کے ساتھ کھڑے وہ عوام پاکستان کے ساتھ کھڑے وہ اپنے حلف کے ساتھ کھڑے وہ عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑے اور یہ معاملہ عمران خان کا نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ اس سب سے بڑے بینیفیشری عمران خان ہے لیکن عمران خان سے بھی زیادہ عوام پاکستان اور پاکستان بحیثیت ملک اس کا بینیفیشری ہے جو لیٹر ججز نے لکھا ہے کہ یہ ملک اگر آئین کے مطابق چلتا ہے تو ظاہر ہے پاکستان کو فائدہ ہوگا پاکستان کو فائدہ ہوگا عوام پاکستان کو فائدہ ہوگا تو یہ والا معاملہ ہے تو اب عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد جو میڈیا سے گفتگو وہ کریں گے وہ بہت امپورٹنٹ ہوگی یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب اڈیالہ جیل میں ملاقات سے نکلیں گے لطیف خوصہ صاحب اور جو اپنا شیرد المروض صاحب ہیں وہ وہیں پہ کوئی گفتگو کر دیتے ہیں یا پھر کور کمیٹی کے سامنے معاملات آگا رکھتے ہیں اور کور کمیٹی نہ اس کرتی ہے یہ دیکھنا ہوگا تو اس لیے آج کی عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ میں ہونے والی ملاقات بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ابھی تک میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کا اس معاملے پر کوئی موقف سامنے آیا ہے جو ججز نے یہ لیٹر لکھا ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب کا موقف ابھی تک سامنے نہیں آیا آج پہلی مرتبہ عمران خان صاحب کا موقف اس حوالے سے سامنے آئے گا